بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بیٹا ہم نیکس ٹاپک پہ آگئے ہیں جس کا نام ہے مائیکلسن انٹر فیرو میٹر بیٹا آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم دو ایکسپیرمنٹ کر چکے ہیں جس میں ایک ہمارے پاس تھا ینگز ڈبل سلٹ ایکسپیرمنٹ اور ایک ایکسپیرمنٹ ہمارے پاس تھا نیوٹن رینز ان دونوں ایکسپیرمنٹ سے ہم نے لائٹ کی انٹر فیرنس کو پروف کیا تھا مطلب ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ لائٹ اگر انٹر فیرنس کرتی ہے تو لائٹ فیرز ہیں انٹر فیرنس کا فینامینا ہی چیک کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس ہمارے سمارٹ سلیبس کے مطابق تیسرا ایکسپیرمنٹ جس کا نام ہے مائیکلسن انٹر فیرو میٹر اگر مجھے یہ لفظ اکیلا انٹر فیرو میٹر ڈیفائنڈ کرنا پڑے تو لفظ انٹر فیرو میٹر بیسیکلی ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ لائٹ کی انٹر فیرنس کو سٹڈی کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہلکا سا ٹابی کا انٹرڈکشن ہو جائے یہ ایٹین ایٹی ون میں ایک امریکن فیزسٹ جس کا نام ہے ایلبرڈ مائیکلسن اس بندے نے یہ ایکسپیرمنٹ پرفارم کیا تھا اس کا یہ جو ڈیفنیشن والا بیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیوائس کی ڈیفنیشن ہے یہ سنٹنس کئی مرتبہ ایم سی کیوز میں بھی آ چکا ہے اس کا ورکنگ پرنسپل یہ ہوگا ایک ہی سورس سے لائٹ آ رہی ہوگی ہم اس لائٹ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے اور دوبارہ اس سے ریکمبائن کریں گے اور آپ جانتے ہیں کہ ڈیٹیکٹیبل انٹرفیرنس کے لیے لائٹ کے اندر دو پروپرٹیز ہونا ضروری ہیں ایک تو لائٹ مونوکورومیٹک ہو اور ایک لائٹ کوہیرنٹ ہو تو ہمیں اگر اس کا پرنسپل سمجھنا ہے اور اس کی ورکنگ دیکھنے تو ہمیں اس کی کنسٹرکشن پر جانا ہوگا کہ بیسیکلی کنسٹرکشن کیا ہے مائیکلسن انٹرفیرو میٹر کی پیٹے یہ آپ کے سامنے یہ ڈیگرام جو کہ مائیکلسن انٹرفیرو میٹر کی ہے تو تھوڑا ساتھ پہلے اس ڈیگرام کو ہم سٹڈی کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈسکس کرنا آسان ہوگا دیکھیں بیٹا یہ جو گلاس کی ایک پلیٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہے جی ون اور گلاس کی دوسری پلیٹ جی ٹو یہ دونوں پلیٹیں ایک ہی شیشے سے کٹ کی گئی ہیں جس میں سے ایک کا نام جی ون ہے ایک کا نام جی ٹو ہے دو گلاس کی پلیٹیں ان دونوں کو فورٹی فائیو ڈگری کے انکل پر رکھا گیا ہے جو کہ اس وقت ڈیگرام میں منشن نہیں ہے لیکن آپ یاد رکھیں ایم سٹی کیوز کے لیے ان دونوں کو فورٹی فائیو ڈگری کے انگل پر انکلائنٹ کیا ہوا ہے ایک میرر ایم ون ہے یہ آپ کے سامنے یہ میرر جو کہ موویبل میرر ہے اس کو ہم موو کر سکتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن اور ایک یہ میرر ہے ایم ٹو جو کہ فکسٹ ہے یہ موو نہیں ہو سکتا بیٹے یہ جو جی پلیٹ ہے جی ٹو اس کو ہم اس ٹوائس میں کمپنسیٹر کا نام بھی دیتے ہیں اس کو ہم کمپنسیٹر کیوں کہتے ہیں ہم اس کو سٹڈی کریں گے اس لینس سے اس گلاس پلیٹ سے سوری میں نے لینس کہا دیا اس گلاس پلیٹ سے اس میرر تک کا فاصلہ ایل ون اور اس سے اس میرر تک کا فاصلہ ایل ٹو بیٹے یہ ایک سورس ہے جہاں سے ہم اپنی مونو کرومیٹک لائٹ کو آن کریں گے بیٹے جو جی ون گلاس پلیٹ ہے نا ساری گیم اسی ایک لینس کی ہے سوری میں نے لینس کہا ساری جو ہے اسی شیشے کی گلاس پلیٹ کی ہے بیٹے اس کو ہم ہاف کر دیتے ہیں سلور یہ ایک ایسی گلاس پلیٹ ہے جس کو ہم نے آدھا درمیان سے سلور کیا ہوتا ہے سلور پینٹ اور آدھا بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے جیسے ہی لائٹ اس کے اوپر آگ کے گرتی ہے جو ٹرانسپیرنٹ حصہ ہوتا ہے گلاس پلیٹ کا وہاں سے لائٹ باہر آ جاتی ہے ٹرانسپیٹ ہو کر باہر آ جاتی ہے لیکن جو حصہ اس کا سلور ہے وہاں سے لائٹ ٹرانسپیٹ نہیں ہو سکتی وہاں پر لائٹ ٹکراتے ہی ریفلیکٹ ہو جاتی ہے میرر ایم ون کو آپ دیکھ سکتے ہیں پیٹے ہم نے سورس سے آنے والی لائٹ کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر دیا ہے ایک حصہ جو جا رہا ہے اوپر کی جانب ریفلیکٹ ہو کے ایک حصہ آگے جا رہا ہے ٹرانسپیٹ ہو کے ایک ہماری بن گئی بیم ون ایک ہمارے پاس بن گئی بیم ٹو کام کیا اس گلاس پلیٹ جی ون نے جو کہ بیہیو کر رہی تھی دو طرح کے فنکشن اس نے سگنل کو ٹرانسپیٹ بھی کروایا لائٹ کی رے کو ٹرانسپیٹ بھی کروایا اور ریفلیکٹ بھی کیا کیونکہ یہ ہاف جو تھی وہ سلور تھی اور ہاف تھی ٹرانسپیرنٹ بیٹے اس کے بعد کیا ہوا یہ جو لائٹ اوپر کی جانب گئی ہے زیری بات ہے اس نے دوبارہ اس میرر سے ٹکرا کر واپسی بھی آنا ہے جیسے یہ واپس آئے گی تو زیری بات ہے دوبارہ آکے گرے گی اس گلاس پلیٹ کے اوپر اور دوبارہ اس گلاس میں اس گلاس کے جو ٹرانسپیرنٹ حصہ ہے اس کے اندر انٹر ہوگی یہاں سے یہ بات لگی کہ جو یہ والی ریج جو ہے جو اوپر گئی ہے ٹکرا کر اور واپس آئی ہے اس نے گلاس کو دو مرتبہ فیز کر لیا ہے لیکن جو یہ آگے گئی ہے باہر جو ٹرانسپیٹ ہو کے نکلی ہے اس نے جس گلاس کو ایک مرتبہ فیز کیا ہے ہم نے کمپنسیٹر پلیٹ رکھی ہی اس لیے ہے جو کہ بلکل جی ون والے مٹیریل کی ہے جی ٹو تاکہ ہم اس معاملے کو کمپنسیٹ کر سکیں جو ہماری یہ والی جو بیم جا رہی ہے یہ بھی اپنی شیشے میں اتنی پاتھ لینٹ پاس کرے جتنی کہ ہمارے پاس یہ اوپر والی جو ری ہے وہ کر رہی ہے اور یہ ری جو اوپر کی جانب گئی ہے یہ اب تک بسیکلی تین مرتبہ جو ہے وہ نیچے آ کر گلاس پلیٹ کو فیز کر چکی ہے بیٹے زیری بات ہے جب لائٹ اندر انٹر ہوئی ہوگی تو سلور جو کلر ہے بلکل پیچھے ہے اور یہ گلاس کے اندر انٹر ہوئی ہوگی پھر باہر نکلی ہوگی ایک مرتبہ انٹر ہوئی پھر باہر آئی پھر اوپر گئی اوپر کی جانب پھر دوبارہ اندر آئی تو یہ تین مرتبہ گلاس پلیٹ کو دیکھ چکی ہے جبکہ جو یہ گئی ہے یہ جسٹ ایک مرتبہ پھر جب یہ یہاں سے گزرے گی تو اس نے بھی دو مرتبہ گلاس پلیٹ کو دیکھ لیا پھر یہاں سے ریفلیکٹ ہوئی پھر اس نے دوبارہ گلاس پلیٹ اب یہ بھی تین مرتبہ گلاس پلیٹ کو دیکھ چکی ہے دونوں بیم کی گلاس پلیٹ میں پاتھ لیندھ ہو گئی ہے سیم جب دونوں یہاں پہ آکے آپس میں ملتی ہیں تو مل کر شو کرتی ہیں انٹر فیرنس اور اسے ہم اپنی آنکھ سے بیٹھ کے یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹا اس دیوائس میں ہم انٹر فیرنس جو کہ ایک کنسٹرکٹیو ہوتی ہے اور ایک ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے دونوں میں کلیر ڈیفرنس کر سکتے ہیں وہ کیسے چونکہ یہ والا میرر ہے موویبل اور بیٹا یاد رکھئے کہ یہ میرر اگر ہم اوپر کریں گے لیمڈا بائی فور اسے میں اوپر کروں گا تو آپ دیکھیں میں نے اسے موو تو لیمڈا بائی فور کیا ہے لیکن چینج لیمڈا بائی ٹو کیائے گی چونکہ لائٹ نے جانا ہے واپسی بھی آنا ہے اگر میں نے لیمڈا بائی فور اوپر کیا ہے اسے موو تو لیمڈا بائی فور جانے میں اور لیمڈا بائی فور آنے میں جو پارٹ ڈیفرنس پیدا ہوگا وہ لیمڈا بائی 2 کا ہوگا آپ جانتے ہیں جب part difference لیمڈا بائی 2 کا ہو جائے تو جو interference ہے وہ ہو جاتی ہے destructive اگر میں اس کو لیمڈا بائی 4 اور موف کروں لیمڈا بائی 4 پہلے اوپر کیا تھا لیمڈا بائی 4 میں نے اسے اوپر کیا اب حالات کیا ہو گئے لیمڈا بائی 4 پلس لیمڈا بائی 4 لیمڈا بائی 2 اب صرف اوپر جانے میں میں نے جو moment کی ہے وہ لیمڈا بائی 2 کی ہے اب لیمڈا بائی ٹو اوپر جانے میں لیمڈا بائی ٹو اٹھنیچے آنے میں تو جب لیمڈا بائی ٹو پلس لیمڈا بائی ٹو پارٹ ڈیفرنس آجا ہے گا لیمڈا کا اور جب لیمڈا کا پارٹ ڈیفرنس آجا ہے گا تو جو انٹر فیرنس ہوگی وہ کنسٹرکٹیو ہو جائے گی بیٹا ہم ایم ون کو موو کر کے اپنے پیٹرن کو شفٹ کر سکتے ہیں کبھی کنسٹرکٹیو تو کبھی ڈیسٹرکٹیو جو ہم نے کمپنسیٹر یوز کیا تھا اس کا یہ فنکشن لکھا ہوا ہے یہ کس لیے تھا therefore equalize the path length of beam 1 and beam 2 in glass یہ گلاس کے اندر جو ہے وہ beam 1 اور beam 2 کی جو ہے وہ path length کو equal کرتا ہے تو اس کے جو وہ میں نے لیمڈا بائی 4 والا concept جو ابھی آپ کو سمجھایا تھا وہ basically آپ کو اس پیراغراف میں دکھائی دے گا کہ ہم move تو اسے lambda by 4 کرتے تھے لیکن ہمیں جو difference ملتا تھا وہ اس سے double ملتا تھا چونکہ lambda by 4 plus lambda by 4 وہ مل کے ہو جاتے تھے lambda by 2 اور اگر ہم اسے lambda by 2 move کریں تو ہمیں difference ہاتا تھا lambda کا تو بیٹا یہ جو چیز میں آپ کو سمجھا رہا تھا وہ یہ تھی lambda by 4 plus lambda by 4 equal to lambda by 2 تو یاد رکھیں اس کے کچھ uses بھی ہیں پہلا use جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ یہ precise length کو ہے جی میر کرتا ہے ہم easily جو ہے وہ length کو میر کر لیتے ہیں تو وہ ایک concept اس نے یہاں دیا یہاں اس نے آپ کو value دی ہے standard meter کی 1.253 163.5 wavelength of this light یہ بیٹا آپ نے دیکھنی ہے تو یہ ہمارا مائیکلسن انٹر فیرو میٹر ہے اس کے حوالے سے بیٹا آپ کے معنی میں بہت سارے question ہوں گے تو آپ مجھ سے discuss کریں گے